اسلام علیکم سوہر انجوم آپ سب کے ساتھ 10 پی ایم لائیو کرپٹو شو میں حاضر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور مزد ہیں تو کیسے آپ سب لوگ آپ سب کی طبیعت کیسی ہے اسلام علیکم آپ مجھے ایک چیز کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا جو میری وائس اور جو میری سٹریمنگ سکرین ہے وہ آپ سب تک کلیر ہے تو کینڈی کومنٹ ڈاؤن کریں انشاءاللہ ہم پھر اپنے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں میں آنے والے محزز میں وہاں کو 10 پی ایم لائیو کرپٹو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں تو کیسے ہیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیو آپ سب کی طبیعت وغیرہ کیسی ہے کلیر آ رہی ہے سکرین بھی کلیر ہے آپ سب کو آپ کے کومنٹس وغیرہ ویزیبل ہے کوئی ایشو تو نہیں چل رہا بھائیو جی بلکل ٹھیک جی نومی ساندو بھائی کہہ رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام یہ ہمارے رنگولر فولور ہیں اور اچھے لرنر ہیں تو میری جو وائس ہے وہ آپ سب کو کلیر ہے اچھا جی اجنڈا ہمارا بہت سیمپل ہے بہت سیمپل ہے اجنڈا ہمارا آج کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج بی ٹی سی کی اپڈیٹ دیکھیں گے میں کچھ سنانسر سیشن آپ کے ساتھ کروں گا اپ ٹو فائیف منٹ ساکھ پھر بی ٹی سی کی اپڈیٹ پر موگ ہوں گے اندین ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ کوئی سکیلپ ہمارے اس ٹائمز فرین کے لحاظ سے اگر کوئی بیسٹ پوسیبل سکیلپ ہوا تو ہم لازمی کریں گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے بی اس میں ساتھ دین ہے ہمارا ٹھیک ہے جی سر آج وی شیپ ریکووری دیکھی ہے مزایا یا نہیں ہے وی شیپ ریکووری انٹرڈیوز کروانے والا اس گروپ کے اندر میں ہی ہوں لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جی وی شیپ ریکووری بھی ایک چیز ہے اور وی شیپ ریکووری کوئنس کی ہوتی ہے بٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مارکیٹ برباد برباد دراصل یہ جو فیک گروز ہیں مطلب ان لوگ ان لوگوں نے بڑا کام خراب گیا ہوئے جو کہتے ہیں کہ بیس ہزار پہ گیا پندرہ ہزار پہ گیا یا دس ہزار پہ آ رہا ہے آنے والے دنوں میں کچھ زادہ اٹھتا ہے کہتے ہیں جی پجہ ہزار تے گیا تھے پنتالیز آرتے گیا کچھ ہو کہ کیسے جا سکتا ہے کوئی آپ کے پاس کو آئیڈیا ہے مطلب کیوں جا سکتا ہے نہیں جی ان کو لگتا ہے جاتا ہے لیکن ہم جو ہے لیول بائی لیول ٹریڈنگ میں آپ کو وی شیپ انٹریز کافی ملیں گی ایک بھائی کا بھی کومنٹ پڑ رہا تھا وہ کہتا تھا جی آپ نے سر کل کوئی ٹریڈ نہیں کروائی میں سر بلکل اگری کرتا ہوں میں نے آپ کو کوئی ٹریڈ نہیں کروائی کل میں نے نو ٹریڈ زون ٹکلیر کیا تھا سپورٹ بائی کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن میں ایک ہنٹ ضرور دے کے گیا تھا جاتا جاتا کہ جی اویکس ٹو یو ایس ڈی ٹی پہ نظر رکھ لیا آپ نے اور میں نے اس پہ شاٹ کا انڈیکیٹر بھی لگایا تھا ایسا ہی ہے یہ کل میں نے آپ کے ساتھ ہی لگایا تھا ون آور کا ٹائم فریم ہے تو کہتے ہیں نا اکل مند والوں کے لیے نشانیاں مجود ہیں ہیں اور بہت ساری مجود ہیں تو اگر آپ اس کوائن کی چینج چیک کریں کہ جب میں نے اس کو ریکومنڈ کیا تھا آپ کو یہ تیس اشاریہ پانچ کی اوپر تھا تو تیس اشاریہ پانچ سے یہ کوائن کل دس پرسنٹ ڈراؤپ ہوا تھا ٹھیک ہے کتنا ڈراؤپ ہوا تھا دس پرسنٹ ڈراؤپ ہوا تھا تو بے شک اکل مندوں کے لیے نشانیاں مجود ہیں اگر منٹور آپ کو کچھ سمجھاتا ہے یا بات بتاتا ہے تو اس میں وہ بقاعدہ ایک ریسرچ کے ساتھ چیز بتا رہا ہے کل آپ مرے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بھائی اویکس پر نظر رکھیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سیلنگ آئے گی ٹھیک ہے افکورس میں اس چیز کا بالکل بھی کریڈٹ نہیں لوں گا اور نہ ہی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کسی کی کریڈٹ کی کہ مطلب میں کہ مجھے مجھے بتاؤ دیکھو جی میں نے آپ کو بتائی اور یہ دیکھو شارٹ ہٹ ہو گیا دس پرسنٹ مطلب لیوریج میں دس پرسنٹ ڈاس ایکسی لیوری سے ہنٹر پرسنٹ پروفٹ آپ کا بنوا دیا اس چیز کا میں بالکل بھی قائل نہیں ہوں کہ مجھے آپ کریڈٹ دیں ٹھیک ہے لیکن ایک چیز آپ کو دکھائی بتائی سمجھائی کیا اگری کرتے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ سویل بھائی نے شارٹ کا بقاعدہ انڈیکیٹر رکس ٹو ڈیوارڈ ریشو کے ساتھ لگا کر گئے تھے کہ ہاں جی اس چیز پر آپ نظر رکھتی ہے پیپر ٹریڈ کر سکتے ہیں کلیر ہوا ہے ایک منت بات سیشن جوائن کیا ہے آپ کو بہت مس کیا بلکل ٹھیک ہے میرے بانی سر آپ بھائی آپ شوٹ کی ٹریڈ ہمیں بہت پیسے بنیں گے سب کیونکہ گوڑزلہ بہت فاس ہوتی ہے نقصان ہی ہوتا ہے اس میں جی بلکل گوڑزلہ بلکل فاس ہی ہوتی ہے دو دو تین تین منٹ بعد بند ٹھیک ہے جی آئی ہوب سو کہ کل بلکل میں نے آپ کو ٹریڈ نہیں دی تھی لیکن میں نے میں نے کہا تھا کہ جی بائنگ اپرچونٹیز مجھے نظر نہیں آرہی لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایکس پہ آپ نظر رکھیں تو ایکس بائی ساہب دس پرسنٹ گی رہے ہیں جب میں نے ریکومنڈیشنز دی تھی دس پرسنٹ گی رہے ہیں تو اس میں کہ دس ایکس کی ہی صرف لیوریج کے ساتھ وہ ہنڈر پرسنٹ پروفیٹ تھا اور مجھے اس چیز کا کریٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف صرف بتا رہا ہوں کہ اکل مندوں کے لیے کہ کیسی نشانیاں موجود ہیں ایسا یہ بلکل ٹھیک کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ لیوریج کٹ لیوریج کی بھی مجھے پریٹس دیتا نہیں نہ ہی مطلب میرے ابھی فیلحال کون پریکٹ میں کہ میں آپ کو فیوچر فیڈنگ کروا ہوں میں خود ہی کرتا ہوں لیکن میں رسک مینجمنٹ کے ساتھ کرتا ہوں ٹھیک ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہاں تک ہمیں سیشن کلیر ہے اور اور اب میں دو تین منٹ جو ہے آپ کے کسنا سر پڑھوں گا ایک بھائی صاحب ہے نیو کے پیچھے پڑھوں میں ہیں بھائی نیو جو ہے کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ اچھا وہ LTC کے برے میں کہا جاتا تھا سلبر بیٹکوائن کہ میں آپ کو کہوں کہ نیو آپ کو ہنڈڈ ڈالر دکھا دے گا نیو آپ کو پچاس ڈالر دکھا دے گا جب سے نیو والوں نے اپنے کانٹریکٹ ڈریس وغیرہ اپ ڈیٹ کیا ہے وہ سلو پروجیکٹ ہے نیو سے بہت اچھے پروجیکٹ آپ کو مل جائیں گے اچھا جی ٹھیک ہے جی سر how to read coin fundamentals of any crypto project یہ آپ کو guide number 10 کے اندر بھی ویڈیو ملے گی وقار زکا کی بھی ویڈیو ملے گی کہ fundamental analysis جو ہے سر سپورٹ کے signals کب start ہوں گے محمد کبیر اسکندر بھائی دیکھو سپورٹ کے signals کب بانا start ہوں گے اگر تو آپ ایسے ہی کٹوڑا لے کے بیٹھے رہو گے مو بھی کھول کے بیٹھے رہو گے فلیش یا میٹ آپ کی موک کے اندر ڈالا جائے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن بیسیکلی یہ جو اور دارک ویب کے نام سے چیزیں لگائی جا رہی ہیں استرولوجی اور ڈارک ویب کے نام سے یہ signal ہی ہیں اکل مندوں کے لیے نشانیاں مجود ہیں بیسیکلی میرے پیارے بھائی یہ signal ہی ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنا start کیا ہوا ہے بیسیکلی کیا ہوا ہے اور اس پر بھی بقاعدہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پر شورٹ وغیرہ کہ signals لگ رہے ہیں یہ بقاعدہ ایک ٹیم دیکھ رہی ہے اس چیز کو تو آپ جو ہے جیسے یہ axx کی انٹری اور یہ ٹارگٹس ہے سپورٹ میں لے لیں آپ اس signal کو کیوں نہیں لیتے اب کلیر ہوا ہے سر آپ لونہ کو فیوچر میں کیا دیکھنا ہے کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں سر میں لونہ کو پچھلے دو ہفتے سے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا سکتا ہے مطلب میں ابھی کیا بھولو لائیو سیشن کے اندر ہماری بینے بھی ہیں لیکن میں جو ہے لونہ میں کہتا ہوں کہ پیسے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ شبہ کوئن میں پیسے ڈال دیں لونہ کے فیلحال کوئی مجھے چانس اس نہیں لگ رہے اور میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا یا کام ہے کہ میں اپنے لائیو سیشن کے اندر یا کسی بھی وقت اپڈےٹ کے اندر بڑے سارے جو ہیں انہوں نے لونہ کو بائے کروا کے اپنے بھی پیسے ضائع کیے اور لوگوں کے بھی بے تہاشا پیسہ ضائع کروایا لیکن الحمدللہ میں نے نہیں کہا کسی کو بھی لونہ لونے کے زبال کے ساتھ بہت ساری پوسٹ وغیرہ گروپ میں لگ رہی تھی اور ہر پوسٹ میں جس بھی پوسٹ میں میرے کومنٹ گزرہ ہے تو یہی کہا کہ بھائی لونہ جو ہے نورکو منڈڈ ہے لونہ کے ساتھ انویسمنٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ لے کرو گے اور وہ بھی پٹرول اپنے ہاتھ میں پکڑ گے تو آپ کے جلنے کے چانسے زیادہ ہیں صحیح آپ نے دیکھا ہے آپ پوسٹ کریں گروپ کے اندر بقاعدہ سین کے ساتھ تو اس میں میں کومنٹ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے جو ایلیٹ ویف گرینڈ سپر سیکل ہے وہ آپ نے صحیح بنائیا یا نہیں بنایا صحیح ہے نیئر کا جو بندہ پوچھ رہے سولہ پہ بائی کی آئی ڈانٹ نو کتنی آپ کی وہ ہے لیکن ابھی ویٹ کریں نیئر اگر آپ کو چار پانچ ڈالر پہ نظر آئے تو آپ ڈی سی اگر سکتے ہیں برو او جین او باؤٹ کچھ بتا دے میں اس میں پسا ہوا ہوں انٹری پوائنٹ فور ٹو پہ ہے انٹری لی تھی میں نے ابھی مارکیٹ جو ہے دیکھیں میں نے ایک اپ ڈیٹ آج جو ہے ٹیم نے لگائی تھی وہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ آئے یہ دیکھیں یہ ایک ایک پی ٹی سی اپ ڈیٹ آج لگی تھی اس ٹائم بیٹ کوئن ہمارا اٹھائیس ہزار نو سو پہ تھا ٹھیک ہے یہ ایسے گندے مندے چار جو ہے یہ میرے ہی ہوتے ہیں تو اب آپ کو میں ایک چیز سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں یہ میں آپ کے ساتھ ہی بیٹ کے ڈیمانڈ سپلائی زون بناتا ہوں لیول بائی لیول ٹریڈنگ آپ کے ساتھ ہی بیٹ کے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے ڈیلی ہم ڈیسکس کرتے ہیں کہ ہم نے لیول بائی لیول ٹریڈنگ کرنی ہے ہم نے اپنے ڈیمانڈ اور سپلائی زون اپ ڈیٹ کرنے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ بیٹ کوئن تھا اٹھائیس ہزار نو سو پہ جب یہ اپ ڈیٹ لگائی گئی اور اس پہ یہ ہی بتایا گیا کہ بیٹ سی سی نے جو ہے اپنے ڈیمانڈ زون کو ٹچ کر لیا ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ زون کو ٹچ کرنے کا مطلب آپ کو ہمیشہ یہ ہی سمجھا ہوا کہ اس کے پامپ ہونے کے چانس ہوتے ہیں وہاں سے زیادہ کیونکہ میں جب کوئی ڈیمانڈ زون دیکھتا ہوں تو ایک proper in-depth analysis exchanges کے اوپر ڈیٹا دیکھ کے آپ کو ڈیکلیئر کرتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ ڈیمانڈ زون ہے ٹھیک ہے اور پمپنگ فرم ڈیر تو ہمارا یہ ڈیمانڈ زون کب invalid ہوگا کہ جب ہماری ڈیلی کی جو candle ہے وہ اٹھائیس ہزار سے نیچے close ہو جاتی پھر میں کہتا ہے کہ ہمارا یہ ڈیمانڈ زون valid نہیں رہا تو ہمیشہ یہ ڈیمانڈ زون سے جب بھی پمپنگ ہوگی آپ کو کافی ساری entries مل سکتی ہیں بی ٹی سی کے ساتھ تو ڈیمانڈ زون کو touch کرنے کے بعد جو ہے exactly ہمارے ڈیمانڈ زون میں بی ٹی سی آیا اور اس کے بعد ہی اس نے پمپنگ لینا start کی تو میں نے پھر اس کے بعد upside resistance آپ کے ساتھ update کی تھی 29.5 اور 30.7 کی ٹھیک ہے جی بی ٹی سی کی update ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی ڈالر سے جو ہے ہماری update فیل ہو گئی ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ upside resistance میں یہ آتا ہے کہ bitcoin نے touch کیا ہے 3554 پہ میں نے 3700 لگائی تھی یہ وک فیشنگ تک لگائی تھی اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ بی ٹی سی update شیئر کیتی ہے خیر ہم لوگ 300 ڈالر سے ہماری prediction فیل ہو گئی جو پمپ دیا اس نے 28500 سے ٹھیک ہے تو یہ میرے بھائی آپ لازمی دیکھا کرو کہ اگر ٹیم آپ کے ساتھ کوئی update شیئر کر رہی ہے تو وہ کوئی اہمی موٹھا کے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہی ہوتی اس کے پیچھے وہ بقاعدہ research based ایک data ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آگے آپ کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ btc need to hold its position about 28k to remain stable ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر stability کا مطلب یہ ہے کہ ہم altcoins کے اندر ایک appreciation دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ btc pumping کے ساتھ آپ کے ساتھ altcoins کے اندر ایک اچھی خاصی appreciation نظر آئی یہ بہت کم میرا یہ ماننا ہے کیونکہ اگر btc 5% appreciate کیا ہے مطلب pump کیا ہے تو altcoins جو ہیں انہیں minimum 10 8 یا 10% pump کرنا چاہیے کچھ کہیں بھی ہیں لیکن جیسے bnb ہے اس کو 10% تک اوپر جانا چاہیے تھا لیکن ہم لوگ میں میری جو اس ٹائم نظر ہے وہ ہے اکتیس دوستوں کا لیول جب تک ہم اکتیس دوستوں کے لیول سے اوپر اپنی ڈیلی کلوز نہیں کرتے تو ہم لوگ جو ہے ایک اچھی اپریسیشن نہیں ہی altcoins میں ایکسپیکٹ کر سکتے اور آپ کو اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا بھائی ٹھیک ہے آپ کو لیول بائی لیول ٹریڈر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ بے شک آپ تو profit بناتے رہنا شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں میری گائیڈیں دیکھنی لازمی ہیں گائیڈ نمبر ٹین اور گائیڈ نمبر ٹیلیون ٹھیک ہے یہ دیکھو گے تو زندگی آسان ہوگی یہ میرا کلیم ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہ گائیڈیں بہت دل دماغ گردے سے دیکھی ہیں تو آپ کے پیسے نہ بنیں انشاءاللہ تعالی ضرور بنیں گے نصیب کا بھی کھیل ہوتا ہے میرا ماننے لیکن یہ گائیڈ ضرور دیکھیں ہلا کرو کہ میں تو بھائی وسیلہ بنے گا ٹھیک ہے تو خیر اب میں فائنل آپ سے بیٹی سی اپ ڈیٹ شیئر کر دیتا ہوں ڈیمانڈ زون نہیں میں ہٹانے والا ڈیمانڈ زون ہمارا بھی بھی وہی ہے اٹھائیس پانسو اٹھائیس پانسو ایک لیسٹ ہے اور فائنل ہے اٹھائیس ڈار کا لیول یہ ڈیمانڈ زون ہے لیکن ہماری جو ہے سپورٹ چینج ہو جائے گی کیونکہ سپورٹ جو ہے ہماری 29,300 پہ آجے گی ابھی ٹھیک ہے اس ٹیم بیٹی سی 30,000 تاریس پہ چال رہا ہے تو یہ بار بار ریجیکٹ کیا ہے آپ نے اس لیول سے 30,500 کے لیول سے تو ابھی جو ہے ہمارا لیول ہے وہ یہ بن جائے گا کہ ہمارے پاس جو سپورٹ بن جائے گی اس کو میں تھوڑا سا مو کر لیتا ہوں 29,424 تک ٹھیک ہے یہ ہماری سپورٹ آجے گی ریزسٹنس کا لیول ہمارا 30,500 گئی ہے تو لیول بی لیول ٹریڈنگ کے اکورڈنگ آپ نے ان دونوں لیولز کو مدے نظر رکھنے ٹھیک ہے ڈیمانڈ اور سپلائی زون آج پھر بتاؤں گا تو میں بھی ٹائم نہ ویسٹ ہو آپ کو ہمیشہ پتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی زون بتانے سے کیا امراض ہوتا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بیٹی سی کی اپریٹ کلیر ہے اور کون سے ایسے دو ایمپورٹنٹ لیولز ہیں جو آپ سے شیئر کیے گئے ہیں اور آپ نے ان پر نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیسک منیجمنٹ کو مینٹین کرنا ہے آپ یار یہ ڈیلی اپ ڈیٹ دیکھتے ہو ڈیلی اپنے اگر لائی سیشن کو فولو کرتے ہو ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈیسک منیجمنٹ کو فولو کیے بغیر پروفٹ نہ بنائیں میں بہت ساری پوسٹ دیکھتا ہوں جس پر جن میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اپ ڈیٹ سے ہی ایسے اندازیں لگا لیتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ بنتے ہیں ہمارے صحیح ہے کلیر ہو گیا سارے ٹپ کا نیلسس ضرور کریں گا ٹپ کو ان اوپر تے جا رہے ہیں ان کی چاہیدہ تاں ٹپ کا کوئی نیلسس نہیں ہے فنڈمنٹلی کوئن ہی اوپر جاتا ہے اوپر سے ڈیرو شاریہ ڈیرو پانچ پہ اس کو پچھلے دنوں میں میں دے رہا تھا ابھی ڈیرو شاریہ ڈیرو سات پہ چلا گیا ڈیوہو پوائنٹ ون سے واپس آیا گا ٹھیک ہے یہ ایفی نیوز سے اوپر جائے گا ہوفولی کہ جو ٹینب کی کارڈز اکانے جیسے بولا ہے کہ گیم آئے گی ڈیویلپرز کے ساتھ وہ انکونٹیکٹیٹ رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس پہ آپ کو میں بھی کچھ نیوز دیکھنے کو بلے ہیں کلیر ہو گئی ہے یہاں تک بی ٹی سی اپٹیٹ اور میرا ابھی تک کا سیشن کلیر آپ کو ڈوڈو ڈیلسٹ ہو رہا ہے فیوچر سے فیوچر سے ہو رہا تو بھائی فارق کرا ڈوڈو کو میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے بنائنس سے شاید اچھا جو ڈوڈو ڈیلسٹ ہو رہا ہے فیوچر میں پوزیشن اوپن ہے لوس میں ہے ان کا کیا کرنا ہے حسن بلوچ بھائی واللہ میں نے نہیں پڑھی ڈوڈو کی ڈوڈو کی ابھی وہ نیوز نہیں پڑھی لیکن میں پڑھ دیتا ہوں یہاں سے ابھی دیکھیں جی ڈوڈو لیکن اگر ڈیلسٹ ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہے ڈوڈو سے ہاتھ دونا پڑے گا اگر آپ نہیں ڈوڈو کی پوزیشن بند کریں گے تو جو ہے ایک سینج خود ہی جو ہے آپ کی پوزیشن بند کر دے گی فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا دیکھنے کس ٹائم پہ وہ ڈیلسٹ کر رہے ہیں یہ ہی تو وہ سینج کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اڈوانس بتا رہے ہیں تو جو بھی آپ نے کرنا کنا ہے وہ کر لیں صحیح ہے بھائی علیس کا ٹی اے کر دیں سیون کی بائنگ ہے علیس میرے کوئنز ان کوئنز میں ہیں جن کو میں واچ لسٹ میں رکھتا ہوں اور علیس کا لوہر لو پوائنٹ 1.9 پہ تھا اور میری ڈکومنڈیشن تھی کہ آپ دو تک اس کو لیں خیر میرا فائنل ریڈکٹ یہی ہے کہ ہم بیٹی سی کو تیس ہزار اکتیس ہزار دو سو سے اوپر دیکھیں تو آپ کی جتنے بھی ہائی پرائیس کوئنز ہیں یہ اتنے جلدی آپ کو ان کی ریکوری نظر نہیں آئے گی آنیسٹی سپیکنگ ٹھیک ہے تو آئی ڈانٹ نو آپ کے پاس آپ کی فینینشل کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ ان کا ڈی سی اے کر سکتے یا نہیں کر سکتے لیکن اس کا ڈی سی اے رکومنڈیڈ تھا کہ بلو 2 ڈالر آپ کرتے تو آپ کی ایوریج بائنگ آلموس 4 ڈالر تک آجانی تھی چار ڈالر سے تو اوپر کے کوئن ہے انشاءاللہ تعالی اس پریشان نہیں ہونا آپ نے سر آپ کی اپ ڈیٹ سے ہی بیٹی سی اور سول میں ٹریڈ کرتا ہوں سر آپ کی اپ ڈالر کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو پروفٹ نہ ہے فیملی کو سپورٹ کریں دعا دینے کا دیل کریں تو دے دینا ٹھیک ہے تو آج جی آج جو ہے ہماری لرننگ آف دا ڈی کے اندر ہم نے کل دیکھا تھا لرننگ آف دے ڈی کے اندر ہم نے رسائی کو ہم لوگ کیسے use کر سکتے ہیں کرپٹو سکینر کے اوپر اس کے متعلق کوئی question ہے کسی کا جس کو سمجھ نہ ہو کہ RSI کو کرپٹو سکینر پر کیسے use کرتے ہیں کتے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی problem نہیں ہے یا ہمیں problem ہے کہ RSI کو کرپٹو سکینر کے اوپر کیسے use کر سکتے ہیں funding rate کی کچھ کہانی دیکھ لیں funding rate finance پہ positive okay پہ تھوڑا سا negative by bit پہ بھی negative ftx exchange پہ positive dy dx پہ positive gate پہ positive bit get پہ negative point x پہ negative لیکن بھڑی exchanges کے اوپر جو ہے یہ ابھی positive ہی چال رہا ہے it's not a good sign ہمیں ہمیں سر آج سکل پہ لیں گے دیکھتے ہیں ہمیں صحیح ہے تو بیس بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے problem ہے مجھے نہیں پتہ چلتا کہ RSI کو کیسے use کرتے ہیں مجھے مجھے جی سر آہ آہ یوز ٹائم اندر ترائیس پوائنز ٹائم 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 کیسے یوز کنے سمجھ نہیں سر کرپٹو سکینر پر ون دی کی آرس دیکھ نا ہے تین چار منٹ کی س چل گا نو موسیم بھائی اچھا کوسٹن ہے اس کے لیے آپ کو ان کا کرپٹو سکینر خرید نہ پڑے گا مطلب ٹریڈنگ ڈیو کا پیڈ ورڈ لینا پڑے گا آم سی الفاظ میں صحیح ہے ٹریڈنگ ڈیو کا پیڈ ورڈ لینا پڑے گا فیلحال فری ورڈ ورڈ ہم نے کل ایک کوئن سٹڈی کیا تھا کرپٹو سکینر کی اوپر کوئن کا نام پھول کوئن سٹڈی کیا تھا اور اس کو میں نیکس چیک کر رہا تھا کیونکہ میں اپنے لائیو سیشن کی ہمیشہ سموری دیکھتا ہوتا ہوں کہ میں نے جو لوگوں کو پڑھا یا اور بتایا ہے کیا وہ ورث بل بھی تھا تو وہ کوئن کافی اوپر گیا ہوا تھا اور میں نے کہ اس پر نظر رکھ نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس پر نظر رکھیں مجھے لگ رہا کہ یہ سیلنگ ہو گی اور سیلنگ سے مراج یہ کہ نیچے گرے گا دیکھیں لیکن کچھ لوگ صرف ایک جھلک اور پیپر ریڈنگ کے طور پر میں نے کہا تھا کہ آپ اس پر نظر رکھیں ٹھیک ہے آل دو میں نے کل کٹاگوری کہا ہوا تھا ہمارے پاس آج نو ٹریڈ زون ہے نو ٹریڈ زون ہے ٹھیک ہے اچھا جی نیر ٹو اچھا پروجیکٹ ہے اور اگر نیر پرٹوکول مجھے پانچ سے ساڑھے پانچ ڈالر پر ملے یہ اچھا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ نیر کوئن جو ہے میں نے اس میں نکال لہ ہے آر کر سکینر میں سے ٹھیک ہے ٹوانٹی سکس پہ اس کا آر تھا ٹھیک ہے ٹوانٹی سکس پہ اگر اس کا آر آر آئی تھا تو پانچ شریعت چھے کی اوپر تھا اب جو ہے اس نے پھوڑی سی پمپنگ لی ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے اس نے پھوڑی سی پمپنگ لی ہے تو ہمارا یہ swing signals میں آتا ہے نیر swing setups بلو 5.5 ٹھیک ہے اب میرا خیال ہے کہ ہمارے پرانی سی سی ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ بلو 5.5 سے کیا امراض ہے اور جب میں یہ لکھتا ہوں کہ sell above 5% ٹھیک ہے جی 5% پہ sell کریں پھر 8% پہ sell کریں اور پھر 10% پہ بھی sell کر سکتے ہیں 5% اس چیز سے کیا مراد ہے اگر میں آپ 1 hour ٹائم فریم پہ دکھاؤ تو یہاں پر اس کا breakout بھی ہونے والا ہے 6.1 ڈالر سے ہوفلی یہ ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا گین دینے میں کام یا ہوگا اگر بلو آپ 6 ڈالر بھی میرے ٹارگیٹ کرنا ہو تو یہ 6.6 کا ٹارگیٹ دے رہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ نیر کوئن جیسا پروڈیٹ آپ کو 6.6 دکھا دے اس کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے تو سمجھ آئی یہ کیسے سکھنل دینے کا انداز تھا کتے لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ ڈیر پروٹوکول کو کس سر اٹھانے ہے سولانا 5.5 کی ہے 500 ڈالر کی فیوچر کی اگر سپورٹ کی ہے تو ٹینشن نہ میری جان 55 سے اوپر سولانا چلا جائے چارٹ پیٹرنز میں آپ بتاؤ کیا سکھنا چاہتے آپ کو چارٹ پیٹرنز میں کیا سکھنا ہے رسائی کی ویلی اگر 3 سے 4 منٹ کے 4 پر تیس پر ہو تو کتنے ٹائم یا رسائی پر سیل کرنا چاہتے بھائی پہلی بات میں ہائیلی نوٹ ریکو بینڈی ہے چار یا پانچ منٹ کے بھائی آپ لاؤس کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے اپنی زندگی میں تھوڑا سا coolness تھوڑی سی کام نیس دا کے دیکھو میں کہتا ہوں کہ کرپٹو کے اندر 90% وہ ہی لوگ لاؤس کر رہے ہیں جن ہوں کو شورٹر ٹائم فریم کے اوپر ٹریڈ کرنے کی عادت ہے believe می ان کو فیچر ٹریڈنگ ایک دو دفعہ گرین دی دکھاتی ہے بعد میں ایسا گلہ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا بینک بھی خالی کر اور اگر بری ٹریڈ لگا لی اللہ کی بی بی بچوں والا بند ہے تو اس کو کہتی ہے کہ زیور بھی بی 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 آنا یہ فیوچر ٹریڈنگ آف ڈا ہے یہ ہے کہ شورٹر ٹائم فریم پہ ٹریڈ کرنے والے بندے جو ہیں میں کہتا ہوں کہ میں منع نہیں کرتا آپ کو اگر آپ سمجھ تو کہ آپ بڑے پھنے پھاؤ بڑے اچھے ایکسپرٹ بن گئے ہو لیکن میرا سین میری ریکومنڈیشن دے آپ برادرانہ طور پہ کہ انٹین انلیس کہ آپ سپورٹ کے اندر سو کو پانچ سو میں چینج نہ کریں آپ کو پانچ چھے مینے نہ ہو آپ سینٹیمنٹ انیلسیس آپ بیلڈ کرنے میں کامیاب نہ ہو تو not ریکومنڈیشن ہے ٹھیک ہے بھائی جی کیسا پروجیکٹ ہے اس کے کچھ ایوٹ سا رہے ہیں سمد انڈ پہ مین انٹ ناؤنش تیریم بریج ناؤنش ڈی ورد کعوی یا ٹھیک پروجیکٹ ہے لیکن آئی ہی ہی کہ کعوی جو ہے اس کا سٹیبل کوئن کا کوئی ایشو ہوا ہے تو بی کیئر فل دیکھ آپ کو اس چیز سے ڈر نا چاہیے کہ جس بھی کوئن کے ساتھ کوئی الگوریتم الگوریتم سٹیبل کوئن کا پروجیکٹ جھوڑا ہوتا ہے اس کی بینڈ بجا دیتا ہے جیسے یو ایس ٹی تھا اس کے ساتھ جھوڑا ہوا لونہ کے خاصا لوگوں کا پیسہ زائے کر دیا الی ٹھیک پروجیکٹ ہے میٹا ورڈ کا یہ پروجیکٹ ہے اور میں اس پہ آپ کو دیتا ہوں میں نے بھی ٹرڈ کیا ہو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو بیٹا ورڈ کے پروجیکٹ ہیں ان کا ابھی آیا نی سیزن ٹھیک ہے ان کے سیزن کب آتے ہیں ان کے سیزن آتے ہیں جب یہ فیس بک وغیرہ کچھ اناؤسمنٹ کرتی ہے کہ ہم یہ میٹا ورڈ سیلیب میں یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس طرح کی جب اناؤسمنٹ آتی ہے تب یہ جو پروجیکٹ ہیں پرفارم کرتے ہیں ابھی فیلحال پمپ لیا تو آپ کے پاس بگ مارکیٹ پوائنس میں ایتھریم بین بی سول اس طرح کے پروجیکٹ پمپ ہوتے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پرپیچول کے پروجیکٹ دی پی میں آپ پتہ ہے لنک ہو گیا اس کے بعد آوے ہو گیا یو ای ہو گیا اس طرح کے جو سمجھے آئی ایل بی کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب فیلحال اس کا فیچر اتنا برائیٹ نہیں ہے لو اور لو فائنڈ کرنے کوشش کر رہا ہے اس نے فائنڈ کی ہے سکیلپنگ کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مجھے یہ کھو کہ ہولڈنگ کر لوں یا یہ وہ اس کے لیے نوٹ رکومینڈ ہے صحیح ہو گیا آپ سو کہ جی کرسٹی بھائی اپنا تو ریل نیم بھی اپنی ایڈ پہ لگا لے میں بھی فیس بک رموو نہ کر دے تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے سر آئی ہے واسد لین آور is نیکس بھائی 50% آپ دس ٹریڈ لے رہے ہو تو پانچ میں کامیاب ہو رہے ہو پانچ میں کامیاب نہیں ہو رہے کچھ آپ کی ٹریڈ کی ایک وقت کے ساتھ 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 آٹھ پہ چلے جاتی ہے تو آپ ایک اچھے ٹریڈر کی لسٹ میں میرے خیال میں کنسیڈر ضرور ہو جائیں اگر آپ رسک management کو فولو کر رہے ہوتے ہیں میں پرسنلی بہت کرتا ہوں فیچر ریڈنگ میں آپ سے جو بولوں ڈیلی کرتا ہوں سر آپ کے خیال میں کون سا ٹائم فرم بیس رینج ہے شف قط علی بھائی آپ یرلی گروپ میں ہیں یرلی گروپ کے اندر ایک بڑا کمال کا لیکچر لگا ہوا ہے کہ آپ کون سے ٹیٹر بنے جاتے ہیں اگر آپ 3 منٹ سے لے 45 منٹ پر ٹریڈ کر رہے ہو تو آپ ٹیٹ ٹریڈنگ کریں اور 4 آور اور ون ڈی ٹریڈ کر رہے ہو سی کوئن سٹار شاک اپ ٹیٹ سی کوئن جو ہے میں دیکھ ہے کل پر سو بھی دو سو پر پر کیا ہوا تھا اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا کہ یہ مزید پر 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 بلم کہ ہمارے پاس جو پہلے پر 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 ری پر دی ہے پر پر داد ہے جو پھر کیا آپ کے ほ پر آپ پہلے میں سی سuk سی س س ہیں س س ہمارا س پہ میں دیکھو گا کہ چاہر پیٹرنز پر کون کونسی چیزیں میس ہیں گائیڈ سیشن کے اندر کو میں بھی ہفولی کل والا سیشن ہمارا اس پہ آجائے گا چاہر پیٹرنز وغیرہ پر آپ کو ایسینڈنگ ڈیسینڈنگ ٹرائنگلز اپر ریزیسٹنس لوہر زیسٹنس ٹھیک ہے لوہر لو ہائر ہائی آئر ہائر اکھلو ان چیزوں میں آپ کی لرننگ ویرا کروائیے ڈھیک ہے تو انشاءالل ہم ملیں کے اپنے نیکسٹ سیشن میں اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ نے آج بتایا کیا ہے تو میں نے نیر پروٹوکول پر دسکشن سٹارٹ کی تھی سکیلپنگ کے لیے ٹھیک ہے سکیلپ والے وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن میری رکومنڈیشن ہے کہ آپ اس پروجر کو 5.5 سے 6 کے درمیان میں دیکھیں اور آپ 10% کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں مطلب 6.5 سے اب آو سیلنگ تو آئی ہوپ سو یوں انڈرسٹینڈ یہ سپورٹ کا سگنل ہے آکے آکے کو کہ یا دو منٹ آباد پامپ نہیں کر رہا یا ڈمپ نہیں ہو رہا یہ سب بھولشٹ ٹھیک ہے چلیں گے ہم ملیں گے اپنے نیکس سیشن میں سٹے بلیسٹ